اسلامباد ہائی کورٹ بار کے سیکٹری سوہیل اکبر چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چونکہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ بار سے وابستہ ہیں اور اس کے سب سے اہم عہدے پر فائز ہیں تو ہم ان سے یہ جانتے ہیں کہ سوہیل صاحب ہمیں اگر آپ یہ بتا سکیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ بار کا قیام کب عمل میں آیا اس کے اگراز و مقاصد کیا ہیں اور وقلہ کے حوالے سے ہائی کورٹ بار کیا کردار ادا کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم دیا اور بولنے کا موقع دیا اسلامباد ہائی کورٹ بار کے لیے بات کرنے کا موقع دیا اسلامباد ہائی کورٹ بار دوہزار نو میں قائم ہوئی اور یہ جو ظلہ ہے نا ظلہ اسلامباد آئی سی ٹی کہتے ہیں اس کو اسلامباد کیپٹل ٹیرٹری اس سے پہلے ہم لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے اس سے وابستہ ہوا کرتے تھے تو اس ظلے کے وکلا کو کیس بنانے کیس کے لیے جانے میں ایک پورا دن چاہیے ہوتا تھا صبح سے ہم لوگ نکلتے اور وہاں پر اپنا کام کر کے جس وقت واپس آتے تو یہاں پر چھٹی کا ٹائم ہوا ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہمیں خاصی مشکل بھی اور اسی وجہ سے کیس بھی لوگ ذرا لینے سے ہچ کچاتے تھے کہ بہت زیادہ ٹائم کا زیاہ ہوگا اور وہاں کیس کر کے جو پیچھے جو ہمارا کام تھا اس کا بہت حرج ہوتا تھا تو ہم خوش قسمت ہیں کہ دو ہزار نو میں اسلامباد ہائی کورٹ کا قیام عمل میں آیا گیا ہمارے اس ظلے کے جو لایرز ہیں انہوں نے ایک سکھ کا سانس لیا کم از کم ان کو ایک فورم ایک پیڈسٹل اویلیبل ہوا ان کی اپنی دہلیز کے پاس اپنے ظلے میں اور ان سب سے بڑھ کر جن کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ عوام ہے آئی سی ٹی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے ظلے کی عوام کے لیے بھی ایک بہت بڑی آسانی ہو گئی کہ اپنے ہی ظلے میں ایک ہائی کورٹ کا قیام عمل میں لائے گیا جس کی وجہ سے ان کے لیے بھی آنے جانے اور اپنے معاملات کو دیکھنے کرنے کے لیے آسانیہ ہو گئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کا بقائدہ جس وقت آغاز ہوا ہے تب سے لے کر اب تک ہمارے جو اسلام آباد کے وکلہ ہیں ہماری جو پیشہ ورانہ جو زندگی ہے اور ہماری جو پریکٹس ہے اس میں بہت تبدیلیاں آئیں پھر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے عدالت زیادہ نزدیک ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی اپنے وقت کو تقسیم کرنے میں ہو گئی ڈسٹرکورٹس کے کیسز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیسز بھی اب ہمارے وکلہ مکمل طور پر ٹائن کو پابندی کرتے ہیں اس کو پورے گھر کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں دوسری جو امپورٹنٹ چیز کہ اب اسلام آباد کے جو وکلہ ہیں ان کے پاس بریف پھر زیادہ ہوا اور اسی وجہ سے ان کو سیکھنے کا موقع ملا کیونکہ کام کرنے کی آسانی ہوئی تو سیکھنے کا موقع زیادہ ملا تو اب ما شاء اللہ وہ ایکزیل کر رہے ہیں اس نے اور زیادہ بطر انداز میں ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں ان کا نالیج ان کا خاصہ پہلے سے بہت بڑا ہے ان کی جو پروفیشنل سکلز جو ہیں وہ ما شاء اللہ سے بہت بڑی ہیں تو اسلام آباد کے وکلہ کے لیے بہت بڑی بہت آسانی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بننے کے بعد بہت شکریہ سویل صاحب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے بہت شکریہ موسیقی